لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال اور میرے ساتھ موجود ہیں زارہ بازی ارے بھائی زارہ بازی کی ووٹنگ بہت زیادہ ہے امید ہے کہ وہ آنے والینکشن میں جیت سکتی ہے کیونکہ یہاں ان کے حمایت کرنے والی لوگ بھی بہت ہیں کیونکہ بڑے پرزور انداز سے ان کا نام انہوں نے لیا اور اس پروگرام میں زارہ بازی اور مصبہ بھائی آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں اور اس پروگرام میں آپ کو پتا ہے آپ کو سب پتا ہے کہ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ سکول کے بچے آتے ہیں اور وہ پارٹسپیٹ کرتے ہیں اور ہم بھی اس پلیٹ فارم کو اس لیے مہیا کرتے ہیں کہ ان کو یہ پلیٹ فارم دیا جائے ان کی موٹیویشن کے لیے آگے بڑھنے کے لیے تو کیسا سمجھتی ہیں آپ ان سب چیزوں کو مصبہ بھائی مجھے لگتا ہے کہ ہم بچوں کو پلیٹ فارم تو دیتے ہیں کہ وہ آئیں یہاں پر پر فارم کریں لیکن بچے ہمیں کافی کچھ سکھا کے جاتے ہیں ہر پروگرام میں ہم اور انسپائر ہوتے ہیں بچوں سے سپیشلی ان کے ٹیلنٹ چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں اور ایسا کوئی شاہکار سنا کے یا کر کے جاتے ہیں کہ مطلب ہم اگرے دو دن تین دن سوچتے ہی رہ جاتے ہیں کہ وہ بچہ تھا کوئی بڑا نہیں تھا بہترین مطلب وہی بات آتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بچے کل کا مستقبل ہیں کل کا مستقبل نہیں بھائی ہے آج کا مستقبل ہے کل کے لیڈر نہیں یہ آج کے لیڈر ہیں جنہوں نے لیڈ کرنا ہے ہمیں تو اس پروگرام میں جائری سے بات ہے اس پروگرام کا جو سکیجول ہے وہ یہ ہے کہ اس پروگرام میں مختلف سکولز حصہ لے سکتے ہیں والدین اگر چاہتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ اس پروگرام میں آئیں تو ضرور شرکت کر سکتے ہیں ہر اتوار کو یہ پروگرام آنئر ہوتا ہے اس وقت آپ براہ راست سن رہے ہیں یعنی کہ لائیو سن رہے ہیں اس پروگرام کو ریڈیو ایف ایم او او ٹو پوائنٹ ٹو پر جو کہ میزان کیمپس ریفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کے میزان کیمپس پشاور روڈ پر واقع ہے تو زہرہ باجی آج ہمارے ساتھ تو آج میں نے ایک گلد رسو تسی کہ آج سکول کا نام کیا ہے آج بچوں سے پوچھ لیتے ہیں ہاں اب بھائی کونسے سکول سے آئے بھائی سر سیدہ دیلیڈی سکول تو جب میں غفیر نے کہہ دیا کہ کونسا نام ہے سر سر سید انویٹیو سکول کے بچے ہیں ہمارے ساتھ جو کہ کاسم کاسم آباد کاسم آباد اور پشاور روڈ پہ ہے ان کا یہ سکول اور پورے پنجاب میں ان کے سکول کے بائیس کیمپس ہیں کیا مطلب آپ اس کو آپ یوں سمجھے کہ بڑی پکچر میں اگر ہم نہیں دیکھنا ہے یہ کام اس سٹرکچر کو دیکھا جائے سر سید انویٹیو سکول اور جس کیمپس سے یہ لوگ آئے ہیں اس کیمپس کے روح روا ہے جناب سر آسف خٹک صاحب جو کہ اس پروگرام میں ہمارے خوش قسمتی کہ وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہاں ان کا تعرف کرنے کے ساتھ ساتھ اس سکول کا تعرف کرنے کے ساتھ ساتھ میں نہیں بھولوں گا اپنے عزیز اپنے دوست زبیر آفاقی کو آفاقی اس لیے گیتا ہوں کہ ان کے تعلقات بہت ہوتے ہیں زبیر آفاق بھائی کا بھی میں نہیں بھولوں گا ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا کہ ان کے ریفرنس سے ان کے حوصلہ افضائی کرنے سے آج اسکول ہمارے ساتھ آیا ہے اس پروگرام میں انہوں نے شرکت کیا آپ کا بہت شکریہ زبیر آفاق صاحب ہم نے بھی ان کے ساتھ کسی زمانے میں زمانے بچپن میں پروگرامات کیا تھے ریڈیو پر اور وہ بھی ہم نے بھی کام کیا تھا ان کے ساتھ بہترین بہترین تو ان کا بھی شکریہ ادا کریں گے اور سراسیب خٹک صاحب سے بھی بات کریں گے لیکن کیوں نہ آج جو ہے خواتین سے پوچھ لیں کیا نام ذرا بلکل بچوں سے میں شروع کرتی ہوں اور مسپا بھائی آج اگر دیکھا جائے تو ہمارے پاس زیادہ تر چھوٹے بچے یا پھر ایک دم سے گیپ سے بڑے بچی ہیں آپ کا نام کیا ہے سنا کونسی کلاس ہے سیونت کلاس ہے آپ کا نام کیا ہے نائلا نائلا کونسی کلاس ٹو کلاس نائلا آپ اداس ہے ناشتہ کر کے آئیں گے آپ کا نام کیا ہے آگے پکڑ لیں مائک پکڑ لیں آپ کا نام کیا ہے ہفظہ عمران ہفظہ عمران کونسی کلاس میں ٹو ٹو کلاس میں آج آپ یہاں کیا پرفارم کریں گے تلاوت تلاوت آگے دے مائک کیا نام ہے آپ کا ایمن عطیق ایمن عطیق ایمن آپ کیا کونسی کلاس میں پہلے گئے سکس سکس کلاس میں اور کیا پرفارم کرنے والی ہیں کہانی پیچھے کریں آپ کا کیا نام ہے عقصہ نواز عقصہ آپ کونسی کلاس میں پڑھاتی ہیں سیونت کلاس وہ پڑھتی ہیں مائک آگے کریں اسلام علیکم تو آپ کونسی کلاس میں ہیں اور کیا نام ہے سیونت کلاس میں ہوں اور نام کشف ہے تو آپ نے چار آنکھیں کیوں لگائی ہیں آئی سائٹ ویک تھی اس وجہ سے اوکے آگے دے دیں السلام علیکم علیکم السلام تو بتائیں آپ کا نام کیا ہے تو کان کو لگائیں گے نہیں ان کا بھی خیال لگنا ہے بلکل نام بتائیں اپنا حدیجہ رحمان حدیجہ رحمان حدیجہ آپ کے نام کا کیا مطلب ہے بہت نام ایسے ہوتے ہیں یہ میں اگر ایڈ کر دوں بلکل 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 بہت نیستے ہیں یہ بھی بیڈ مینرز میں یہ چیز آتی ہے آپ پوچھیں باقاعدہ اگلا آپ کو اس پیس دے تب آپ بات کریں تو بعض نام ایسے ہوتے ہیں جو ہم اپنے بچوں کے رکھتے ہیں ان کے مطلب نہیں ہوتے لیکن ان کی سب سے بڑی بات ہوتی ہے نسبت کی نسبت ہوتی ہے رات کو میں یاسر اس کا مطلب کچھ اور ہے لیکن چونکہ مسلمان اس لیے رکھتے ہیں ایک صحابی رسول کا نام تو اس نسبت سے بعض ناب رکھے جاتے ہیں تو ہم ختیجہ کے بعد دوسرے خاتھوں سے پوچھیں گے آئیشہ علی حٹک آئیشہ علی حٹک آئیشہ کونسی کلاس میں آپ سیون سیون کلاس میں اور حٹک حٹک کوئی کسی جگہ کا نام بھی ہے جی بالکل جگہ تو میں نہیں کہہوں گا یہ قبیلے کا نام ہے قبیلے کا نام ہے صحیح 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 آپ نے بڑی پرانی جوڑی آئی تھے کی نہیں کونسے قبیلے سے آپ کرک کرک یہ تو کہہ رہی ہے کرک اب دیکھیں اب یہ مقام تک پہنچیں پہلے قبیلے کی نام بتایا ابھی مقام تک جو آپ نے کہایا یہ جگہ کا نام ہے تو یہ کرک جگہ کا نام ہے خیبر پختنخام ہے مہتم کافی نولیج ہے بلکل مائک تو ہمارے ایک بارنر پہ بیچھے گئی ہیں ان کا تعریف بھی زارہ باجی ان سے لیں گی کہ ان کا نام کیا ہے یہ بچی بڑی پیاری ہیں اور بڑی اداس بیٹھیں ہیں تو پہلے تو میں نام پوچھ لیتی ہوں نام بتائیں ارمش توسیف ارمش توسیف ارمش آپ کے نام کا کیا مطلب ہے جنت کا پھول جنت کا پھول کی امتالی ہو جائے اچھا ارمش آپ اداس ہیں نہیں آپ مجھے اداس لگ رہی ہیں تھوڑی سی اگر اداس ہوئی بھی تو اداس بلبل ہوں گی بہت شکریہ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں میرے حواتین رہتی ہیں ہمارے لیفٹ سائیڈ پر اسلام علیکم علیکم اسلام کیا نام ہے آپ کا علیشہ علیشہ کونسے کلاس میں پڑتے ہیں ٹو ٹو کلاس میں پڑتے ہیں تو ساتھ والی کو مائک دے آپ کا نام کیا ہے اماما اماما بہت خوبصورت نام ہے کونسے کلاس میں پڑتے ہیں ٹو ٹو کلاس میں پڑتے ہیں تو پیچھے بھائی کو مائک دے دیں تو بھائی کونسے کلاس میں پڑتے ہیں آپ سیون اور کیا نام ہے بھائی کا محمد بلال جناب ان صاحب کو دیجئے جناب کیسے آپ خرید سے کونسی کلاس میں پڑھتے ہیں نام کیا ہے ریحان خان ریحان خان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب تو حلکہ نہیں لینے اس شو کو مارسات ریحان خان صاحب موجود ہے خان موجود ہے ہمارسات آپ کا نام محمد سقلین محمد سقلین اور کونسی کلاس میں پڑھتے ہیں سیونت سیونت کلاس سے تشریف لائیں میرا نام عبداللالی خٹک ہے میرا کلاس فور بوائز اوکے صحیح زبردست بہتری نوگے جی آپ بتائیں کلاس فور نام کیا ہے موزمیل ریاز موزمیل ریاز موزمیل ریاز صاحب اور امید ہے کہ انہوں نے یہاں پروگرام میں آنے کے لیے جو پرفارمنس انہوں نے پیش کرنی ہے اس کی ریاز بھی کی ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ جیسا کہ آپ کو پتا ہے زارہ باجی ویسی بتائیں تو صحیح ہم آج کے مہمان سے گفتگو بھی سنیں گے بلکل ہم آج کے مہمان سے گفتگو سننے سے پہلے ویسے آج ہم ٹاپک کیا ڈسکس کریں گے آج ہم ٹاپک ڈسکس کریں گے بچوں سے بہت زیادہ ریلیٹ کر پائیں گے بچے سے کہ ہم گوڈ مینرز پر بات کریں گے اچھے اخلاقیات بھی یعنی آپ کو کیا کچھ سکھایا گیا ہے اور کیا آپ نے سیکھا ہے اور کیا آپ دوسروں کی کی کرتے ہیں اور آپ اس کا کیا مطلب لیتے ہیں یعنی گوڈ مینرز گوڈ مینرز آپ کو ویسے سکھانا شروع کر دیا جاتا ہے تو بچوں سے ہم پوچھیں گے ایکچویل میں وہ کیا اس سے مطلب لیتے ہیں وہ کیا سیکھتے ہیں بلکل آپ نے اخلاق کی بات کی اور انہی اخلاق پر هم بات کریں گے گوڈ مینرز پر ہم بات کریں گے کہ اس کی بنیاد کہاں سے شروع ہوئی اور ہمارا دین جس کے ماننے والے ہیں ہم یہ ہمیں اس بارے میں کیا رہنمائی کرتا ہے اس پر ہم بات کریں انشاءاللہ اس پروگرام میں بچوں سے پوچھیں گے دوستوں سے پوچھیں گے اس بارے میں کہ وہ اس بارے میں کیا کرتے ہیں ان کا کیا لائے عمل ہوتا ہے تو ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب آج پروگرام میں گیس سپیکر ہیں سرسلید انویویٹیو سکول کے ہیڈ ہیں پرنسپل ہیں سر آسف خٹک ساپ وہ ہم سے گفتگو کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں رفاہ ایف ایم ون او ٹو پوائنٹو کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے بچوں کو اپنی سٹوڈیو میں موقع دیا تو اس کے بعد یہ ہے کہ ہم عرصہ بیس سال سے جس ادارے میں ہم کام کر رہے ہیں تو ہماری جو کاوش اور جو کوشش ہیں ان کا بنیادی مقصد ہے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کی بہترین تربیت بھی ہو کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ تعلیم کے بغیر انسان ادورہ ہے اور اخلاقیات اور کردار سازی کے بغیر تو انسان کوئی مقام ہی نہیں ہے نہ دنیا میں کامیابی ہے نہ آخرت میں کامیابی ہے تو ہمارے جتنے بھی ٹیم میمبرز ہیں اساتذہ ہیں بچے ہیں ہماری کوشش ہے کہ یہ بچے کل کو نہ صرف دنیا دنیا میں کامیاب ہوں بلکہ ان کی آخرت میں بھی بہترین کامیابی ہو تو اس کے لئے ہم کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ بچوں کی کردار سازی پہ کام کیا جائے ان کو بہترین قسم کے اخلاق سکھائے جائیں والدین کا احترام سکھائے جائے ٹیچرز کا سوسائٹی میں پازیٹیو رول وہ پلے کریں تو تاکہ یہ کل کو آنے والے دنوں میں ہماری سیٹس پہ بیٹھ کے وہ یہ تمام ذمہ داریت سنبھالیں گے اور آج کل ہم ماسٹر میں دیکھ رہے ہیں کہ میرا نہیں خیال کہ ہمارے ملک میں تعلیم کی کمی ہے لیکن جو چیز ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس میں تربیت کی کمی ضرور ہے اگر تعلیم کے ساتھ ساتھ تمام سکول تمام پیرنٹس ٹیچرز کردار سازی پہ بھی فوکس کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بڑے اچھے ریزلٹس آئیں گے اور ہم سب کو اس کا فائدہ ہوگا بچوں کو فائدہ ہوگا پیرنٹس کو فائدہ ہوگا ہمارا دین ہمارا جو ہمارا دین ہمیں یہی سبق سکاتا ہے جو آج کل ہم بہت سر جگہوں پر مغرب کے مختلف ایکزامپل لیتے ہیں لیکن انتہائی افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے اپنے ملک میں یا مسلمان و مالک میں ایسے وہ چیزیں نہیں ہیں جو ہونی چاہیے کہ ہم اس کو ایسا رول مارل پیش کریں یہ وہ تمام خصوصیات ہوتی ہیں کہ جو مسلمانوں میں ہونی چاہیے تھی جو مسلمانوں کا اساسہ ہیں لیکن بدکس میں سے یورپ نے اور جتنی بھی ڈیویلپ کینٹریز ہیں وہ ان خوبیوں کو لے کے آج ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور انہوں نے دنیا میں ایک نام بنایا ہے اور بہت آگے چلے گئے ہیں تو میں تمام بچوں سے پیرنٹ سے اور ٹیچر سے گزارش کروں گا کہ وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کی تربیت پر خاص طرح پر توجہ دیں کیونکہ یہ بچے کل کو بڑے ہو کے آگے انہوں نے گھر کی ملک کی باگ دور سنبھالنی ہے بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود تھے سرسلید انویٹیو سکول کے ڈیریکٹر پرنسپل سر آصف خٹک صاحب بہت خوبصورت بات انہوں نے کی تعلیم تربیت کے حوالے سے اور اسی بات پر زور دیا کہ یہ فانڈیشن جو کہ ایک ٹرائنگل کی صورت ہے سکول اسادزہ اور پیرنٹس تب ہی جا کے ایک فرد ایک قوم کو اچھے انداز سے رہنمائی کر سکتا ہے اس کی آگے کا پرفارمنسز پہ آتے ہیں لیکن پرفارمنسز پہ آنے سے پہلے میں ایک بات کرنا چاہوں گی سر نے جیسے بات کی کہ آج کل ہمیں تعلیم تو بہت دکھائی دے رہی ہے کہ تعلیم بہت آسانی سے سب کو مل رہی ہے اور تعلیم حاصل بھی کر رہے ہیں بچے لیکن جو تربیت کا ایک ہے ایک ایلیمنٹ ہے وہ بہت کم ہے وہ بہت کم ہے اور میں کیونکہ انسٹیٹیوٹ سے میرا لنک رہتا ہے تو میں دیکھتی ہوں کہ جو آج کل کے اگر ہم بڑے بچوں کو دیکھیں تو کچھ ایسے مجھے دکھائی دیئے ہیں جہاں پہ مجھے اس کا بہت زیادہ فقدان نظر آیا ہے لیکن ابھی جب سے میں یہ پروگرام کر رہی ہوں دو تین سکول کے بچے جب ہمارے پاس آئیں تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ان کی تربیت پر اتنا کام کیا جا رہا ہے اور انویٹیو سکول کے بچوں کے تربیت پر بھی کافی اچھے طریقے سے یہ لوگ کام کرے تو یہ بہت خوشی کی اور بڑی ہمارے لیے فخر کی بات ہے ایک پاکستانی قوم ہونے کے ناتے بلکل یہی امید ہے جس امید کے تناظر میں ہم بھی اس پروگرام میں شرکت کرتے ہیں اور ان کو زحمت دیتے ہیں بچوں کو کہ وہ آئیں اور پرفارم کریں اور ان پرفارمنسز میں مختلف پارٹسپنٹس آتے ہیں ہمارے پاس جو کارگرگوی پیش کرتے ہیں تو بتائیے آپ کے بلکل دائیں طرف ہمارے دائیں طرف سے سب سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گی آج میں ریکویسٹ کروں گی سیونتھ کلاس میں آئی تھیں یہ پڑھاتی ہیں ہم نے انٹرویو لیا تھا ان کا نہیں پڑتی ہیں پڑتی ہیں تو میں خدیجہ سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ ہمیں تلاوت سنائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ودها واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلا ولا الآخرة خیر لک من الأولا ولسوف يعطیك ربك فترضا ألم يجدك يتيما فآوا ووجدك ضالا فهدا ووجدك عائلا فاغنا فأما اليتيما فلا تقهر وآما السائل فلا تنهار وآما بنعمت ربك فهدس صدق اللہ اللہ لازم جزاک اللہ جزاک اللہ خدیجہ بہت خوبصورت آواز میں آپ نے ہمیں تلاوت سنائی ہے آپ آکے بیٹھ سکتیئے واپس اور مصبب بھائی ہمارے ساتھ آگے اور کون ہیں جی بلکل تو اس کے بعد میں نے خلص ہمیں نات سننی چاہیے بلکل نات کے لئے کون ہے بھائی آن نات کے لئے ہم چار ہیں کے پہلے ہم مرد حضرات خزرات جی 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 بوائز میں سے ریحان بھائی آئی نا جبا تو ریحان بھائی کی نات سنتے ہیں لگتے تو بڑے انرجیٹک ہیں آن جی دیکھتے ہیں خان بھی ہیں خان بھی ہیں جی پشتون بھی ہیں ما شاہ اللہ تو یہ ویسے آج اگر ہم پشتوں میں نات سن لیں کیا خیال ہے خیال تو اچھا مسئلہ یہ ہو گئی یہاں کہ پشتوں میں انکو نات آتی بھی ہے کہ نہیں آتی تو یہ تو ہم یہ جو اندازے لگا رہے ہیں ہم اندازے لگا رہے ہیں ریحان سے پوچھ لیں ہم نے تصدیق نہیں تھی ابھی تک آسلام علیکم علیکم آسلام کیا آلے بھائی خیریت سے تو کوئی ایسی نات آتی ہے جو پشتوں میں ہو نہیں آتی دیکھیں میں نے کہا تھا مطلب اتنی ترقی کر لیتے ہیں کوئی بات نہیں اچھا تو کونسی کلاس من پرتے آپ 3 3 کلاس من پرتے آپ تو بڑے ہوگی کیا بنام گے آپ حافظ حافظ و قرآن شاہ اللہ کیا بات ہیں تالیہ آجائے میں حافظ و قرآن بنوں گا وہ ایک نظم بڑی وائلیوی کی تو وہ نظم یاد ہے وہاں ہے وہاں ہے لیکن دیکھ رہے ہیں لیکن سپریٹ ہے سپریٹ ہے مطلب کچھ تو سوچا ہے کہ بڑے ہوگی بنام ہی بڑے ہوگی بنام زبردست ہوگیا تو کیا سنائیں گے آج آمیں نات نات سنائیں گے تو بڑے انرجیٹک لگرہی ہیں دیکھتے ہیں ان کی نات کھوبصورتا انداز سے پڑتے ہیں بلکو سنائیے تُو کجا من کجا تُو امیرِ حرم میں فقیرِ اجم تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تُو آتا ہی آتا تُو کجا من کجا تُو کجا من کجا تُو کجا من کجا تُو کجا من کجا تُو حقیقت میں صرف احساس ہوں تُو سمندر میں بٹھ کی ہوئی پیاس ہوں تُو سمندر میں بٹھ کی ہوئی پیاس ہوں میرا گھر خاک پر اور تیری را گزر میرا گھر خاک پر اور تیری را گزر سمندر میں بٹھ کی ہوئی پیاس ہوں تُو کجا من کجا تُو کجا من کجا تُو کجا من کجا تُو کجا من کجا تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تُو کجا من کجا تُو کجا من کجا تُو اے احرام اے انوار باندے ہوئے میں درودوں کی دستار باندے ہوئے میں درودوں کی دستار باندے ہوئے کابا اے عشق تُو میں تیرے چار سو کابا اے عشق تُو میں تیرے چار سو تُو اثر میں دعا تُو کجا من کجا تُو کجا من کجا تُو کجا من کجا تُو کجا من کجا اے فرش تو وہ سلطان محراج ہے تم جو دیکھو گے حیران ہو جاؤ گے جل پہ تفسیر والیل بن جائے گی چہرہ قرآن سارا نظر آئے گا چہرہ نظر آئے گا میرے آقا امام سفے انبیاء نام بے ان کے لازم ہے صلی اللہ لازم ہے صلی اللہ لازم ہے صلی اللہ لازم ہے صلی اللہ سبحان اللہ جزا کرلہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے رہان خان صاحب آپ ہمیں یہ بتائیے کہ کتنے عرصے سے آپ یہ نات پڑھ رہے ہیں مطلب کب سے کتنے سال ہو گئے ہیں جب آپ چھوٹے تھے کتنی کلاس میں تے آپ نات پڑھتے تھے پرپ پرپ سے پڑھ رہے ہیں اور دیکھے چھوڑی کلاس میں پوری آدھ ہے تیسری تیسری میں پانچ سال ہو گئے آپ کو آپ نات پڑھ رہے ہیں تو کس نے سکھائی آپ نے کہا سکھیئے چچو کے مبیل سے چچو کے مبیل سے مبیل بڑے کام گا ہے مطلب مبیل کے لیے ہو جائے انتالیاں مطلب مبیل کو ہزار بار کہیں کہ بھئی یہ بری چیز ہے یہ ایسی چیزیں نیندیں حرام کرتی ہیں دیکھیں بچے کے آواز انہوں نے جگائی ہے اور ریحان صاحب کی میں بتاؤں سامین اگر آپ دیکھ لیں دیکھتے تو یوں دیکھتے جیسے ریحان صاحب پرواز کر رہے ہیں کہ یہ اور ہیں اور وہ نات پڑھ رہے ہیں ایسے گم گم سم ہو کر پڑھتے ہیں یہ نات تو کیا ہی خوبصورت عادت ہے ان کی کہ یہ اچھا استعمال کر رہے ہیں مبیل کا اور بہت اچھا ناست آپ نے پڑھا اور جاری رکھی آپ کے یہ بہت پلیٹ فرمز ہیں اور جس خوبصورت ہے بہت خوب بہت اچھے بہت شکریہ آپ کے ریحان خان صاحب بہت اچھا ہوا آپ کی اس نات کو ہم نے سنا تو زارہ باجی زارہ بتائیے ایک نات سن لی ہے میں چاہ رہی ہوں کہ زارہ فیمل کو بھی ایک نات پڑھنے کا موقع دیا جائے تو سنہ کو بلاؤں گی میں اور ہمارے ساتھ اگر آڈینس دیکھ سکے نا اس ٹائم تو اتنے پیارے پیارے بچے ہیں کہ ہم چاہ رہے کہ سب سے بات ہو اور سب کے بیوز ہم سنے کہ وہ لوگ کیا فیل کرے ہیں اسپیشلی جو میرے پاس بچی بیٹھی ہوئی ہے بڑی شرماری ہے بار بار شرماری ہے لیکن جب اسے پوچھا جائے اداس ہیں اداس ہیں اداس ہیں اداس ہیں بڑی فساد کی اردو بول رہے ہیں ہاں جی بڑے انداس سے بڑے انداس سے بڑے انداس سے بڑی کل تو سنیے سنہ سنانگی کیا سنائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کی ناتے میں لکھ لکھ کر سناؤں آپ کو کس طرح راضی کروں کیسے مناؤں آپ کو آپ کو راضی نہ کر پائی تو مر جاؤں گی میں چھوٹی چھوٹی کرچیاں بن کر بکھر جاؤں گی میں زندگی کا اس طرح مجھ کو مزا کیا آئے گا دل سے آہی کے بھور میں ڈوبتا رہ جائے گا واسطہ دوں آپ کو میں آپ کے حسنین کا یار غار سور کا صدیقہ اے کونین کا آپ تو دشمن کے حق میں بھی دعا کرتے رہے بے وفا لوگوں سے بھی ہر دم وفا کرتے رہے آپ کا ہے روٹھنا ارش و سما کا روٹھنا ارش کے سارے جہانوں کے خدا کا روٹھنا آپ کی ناتیں میں لکھ لکھ کر سناوں آپ کو کس طرح راضی کروں کیسے مناؤں آپ کو بہت اچھے سنا تو یہ نات کس طرح آد کیا آپ نے آج فرس ٹیم پڑھ رہی ہے آج فرس ٹیم پڑھ رہی ہے بہت اچھے بھئی آپ نے سٹیپ لیا ہے اور اس کو برکرہ رکھنے کی کوشش کریں تو بڑے ہو کہ کیا برنے کیا رہا تھا دکٹر یہ بھی دوسروں کی مدد کرنا چاہتی ہے بھائی ہم سمجھے نہیں تھا سمجھنے کی تھوڑی سے دیر لگتا ہے تو آپ دوسروں کی مدد کریں گے زبردست ہوگی بہت شکریہ سنا سنا اور اس کے ساتھ ہی کیوں نا اس ملک سے محبت کے اظہار کے لئے ہم کسی سے درخواست کریں بلکل اور ہم اپنا سپیشل فریز بھی یوز کریں گے نیشنل میلی نیشنل میلی سانگ نیشنل میلی سانگ کے لئے تشریف لائیں گے کشف صاحبہ اور آپ سب کی بھرپور خاموشی میں تالیاں میں جا دیں تو کشف ہمیں سنائیں گی اور کیا سنائیں گی وہ تو وہی سنائیں گی جو وہ سنائیں گی کشف کونسے کلاس میں بڑتی ہیں سیونت بڑیو کی کیا بنیں گی آرمی میں جاؤں گی آرمی میں جائیں گی تو کتنے عرصے سے سرسید نویٹی سکول میں ہاں میں فیفت کلاس سے فیفت کلاس سے پہلے کیوں نہیں پڑھ رہی تھی آپ یہاں پہلے دوسرے سکول میں پڑھتی تھی اچھا اچھا بھئی سرسید نویٹیو کیلئے ان کی بڑی قربانی ہیں دیکھیں جب بڑی بڑی ہوتی گئی تو انہیں بڑے سکول کے چنافتی ہیں بالکل تو سنائیں گی کیا سنائیں گی میرے وطن یہ عقیدتے اور پیار تجھ پہ نسار کر دوں محبتوں کے یہ سلسلے بے شمار تجھ پہ نسار کر دوں میرے وطن یہ عقیدتے اور پیار تجھ پہ نسار کر دوں محبتوں کے یہ سلسلے بے شمار تجھ پہ نسار کر دوں میرے وطن میرے وطن تیری محبت میں موت آئے تو اس سے بڑھ کر نہیں ہے خواہش تیری محبت میں موت آئے تو اس سے بڑھ کر نہیں ہے خواہش یہ ایک جا کیا ہزار ہوں تو ہزار تجھ پہ نسار کر دوں میرے وطن یہ عقیدتے اور پیار تجھ پہ نسار کر دوں محبتوں کے یہ سلسلے بے شمار تجھ پہ نسار کر دوں میرے وطن میرے وطن جناب تو آپ نے سوری یہ آواز کشف کی بہت خوبصورت اندار سے انہوں نے میلی نیشنل سانگ یعنی میلی نغمہ سنایا آپ کو اور آپ سن رہے ہیں ریفا ریڈیو ایف ایم ون او ٹو پوائنٹ ٹو کا یہ پروگرام جس کا نام ہے ہم ہیں پاکستانی بچے تو بھئی آج تو ہمارا اپنے بارے میں یہ خیال تھا زہرہ بھا جی کہ ہمارا گلا بیٹھ گیا ہے بلکہ صحیح بیٹھا ہوا تھا لیکن کیا کریں جب پاکستانی بچے سامنے آتے ہیں تو بیٹھا ہوا گلا اٹھ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے آپ سن رہے ہیں ہم ہیں پاکستانی بچے تو پاکستانی بچے اس پروگرام میں آپ بھی شرکت کر سکتے ہیں کیوں نہیں کر سکتے لیکن شرکت کرنے کے لیے کچھ شرائط ہیں آپ کو فالو کرنا ہوگا شرائط تو نہیں لیکن تھوڑے سے قواعد ہیں قواعد بھی نہیں زوابط ہیں تو زابطیں ہیں اس پروگرام میں شرکت کرنے کے تو اس پروگرام میں آپ شرکت کر سکتے ہیں اگر آپ کسی سکول سے کسی ادارے سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے بھی اس پروگرام کا حصہ بنیں تو ضرور ہمیں میسج کیجی 0315 5888 002 اس دوران آپ نے موبائل نکال لیا ہوگا اور آپ کہیں گے کہ جناب میسوا بھائی دوبارہ ریپیٹ کیجئے ہم نے میس کر دیا آپ کا نمبر تو لکھ دیجئے 0315 5888 002 اپنا نام سکول کا نام کیمپس کا نام میسج کیجئے ہم آپ سے ضرور رابطہ رکھیں گے اور بہت آسان سا کام ہے آنے کے لیے اس پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے کہ آپ اتوار کے دن اس براہراز پروگرام میں شرکت کے لیے اتوار کے دن صبح 9 بچ کر 20 منٹ پر ریفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کے اس میزان کیمپس یعنی کہ جسے ہم پشاور روڈ پر لیے پشاور روڈ پر واقع ہے میزان کیمپس یہاں تشریف لائیں اور آپ کے بچے اس پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں 9 بچ کر 20 کے بعد اگر آپ آتے ہیں تو آپ سلام کریں گے ہم سلام کا جواب دیکھیں کریں گے لیکن کلام نہیں کریں گے آپ لیٹ ہو جائیں گے تو اس لیے اس میں خیال آپ نے ضرور رکھنا ہے اور اس پروگرام جو ہر اتوار کو سبو دس بجے آنیر ہوتا ہے ریپیٹ ہوتا ہے ریپیٹی ٹرانسمیشن کے ساتھ اتوار کے دن ہی چار بجے آنیر ہوتا ہے اور پھر اسی طرح رات دس بجے آنیر ہوتا ہے یعنی کہ یہ جو پروگرام ابھی آپ سن رہے ہیں گبارہ چار بجے ریپیٹ ہوگا آج اثر کے وقت اور پھر رات دس بجے ریپیٹ ہوگا تو زارہ باجی تو ہمیں دیکھیں ہم بہت پرفارمیسز بھی ہو گئے ہیں بہت تو نہیں کچھ رہتی ہیں کچھ رہتی ہیں تو کیوں نہ کوئی کہانی سن لیا ہوں بلکل میں بھی یہی سوچ رہی ہوں بچوں کا بھی تھوڑا سا دل بہلے گا تو ہم کہانی کی طرف بڑھتے ہیں آپ سن رہے ہیں FM 102.2 ریپا انٹرنیشنل یونیورسٹی کی آواز پیاری بچوں السلام علیکم کیسی ہیں آپ بلکل ٹھیک ہیں ماشاءاللہ کہانی سنیں گے ہم چلیے ٹھیک ہے آج چھو میں آپ کو کہانی سناؤں گی وہ ہے بھئی ایک بے وقوف چور کی کہانی ظاہر ہے بے وقوف چوری ہو سکتے نا ظاہر ہے جب تعلیم نہیں حاصل کریں گے پڑھیں گے لکھیں گے نہیں کسی کا کہنا نہیں مانیں گے اور چوریاں کریں گے تو وہ کتنے بڑے بے وقوف ہیں سارے زندگی ان کی کیا ہوتا ہے سوائے لوگ کی ڈانٹ ڈپٹ کھانے کی مار کھانے کی گزر جاتی ہے تو پیارے بچوں ایک گاؤں میں نا ایک فیملی رہتی تھی اچھا بہت تھوڑے سی گھر تھے وہاں پر تو کیا ہوا کہ ایک گھر میں نا ایک بزرگے کا امیر تھیں ان کی آنکھوں سے وہ معذور تھی جو امہ تھی نا ان کی بچاری آنکھوں سے معذور تھی انہیں نظر نہیں آتا تھا ان کا ایک بیٹا تھا اس کے دو چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچے تھے اور ان کی بچوں کی امی اچھا بھی وہ جو ان بزرگ خاتون کا بیٹا تھا نا وہ اس کا نام تا بہید وہ جنگل میں جاتا لکڑیاں کاٹتا پھر وہ شہر جا کے لکڑیاں فروخت کرتا اس طرح ان کا گزر بسر ہوتا ایک دن نا وہ جو ان کی امی تھی نا بہید کی وہ جو بڑے خاتون تھی انہوں نے کہا بچوں کی دادی نے کہ بھئی بچے کہیں سیر کے لیے جاتے ایک دن تم نہ ان بچوں کو سیر کے لیے لی جاؤ گھوما کے لیے اور ان کی امی کو بھی لی جاؤ تو بہید نے کہا ٹھیک ہے امی جان لیکن آپ کیا کریں گی پھر کہنے کہ کوئی بات نہیں بھئی ٹیبل پہ میرے لیے کھانا وانا میرے پاس رکھ دے گی پہو پانی بھی رکھ دے گی کوئی مسئلہ نہیں ہے اور لالٹین بھی رکھ دے گی ٹھیک ہے اب بھئی وہ لوگوں نے تیاری کی اور وہ شہر چلے گئے انہوں نے کہا چلو بچوں کو پارک میں لی جائیں گے سیر کرائیں گے بچیں جو آئے کریں گے آپ بھی جاتی ہے نا اچھا بھئی وہ لوگ چلے گئے اب بوڑی ہما گھر میں اکیلی تھی اتنے میں آگئے تین چو اب بھئی وہ آئے اور دروازہ تو کھلا ہی ہوا تھا پند نہیں کیا تھا خیر وہ آئے اندر آکے نا تو چھپ گئے ایک وہ کہہ لگی کون ہے کون ہے کسی نے جواب نہیں دیا ایک نا اوپر ایک بڑی سی کانس بنی ہوئی تھی نا اس کے اوپر بستر رکھے ہوئے تھے وہ اس کے پیچھے چھپ گیا ایک نیچے جرپائے کی پیچھے چھپ گیا اور ایک آٹے کی پیٹی کی پیچھے چھپ گیا ہم اچھا بھئی کیوں کون کے لوگ تھے نا وہاں کہیں چوری کر کے آئے تھے تو وہ پیچھے پیچھے بھاگتے ہوئے آگئے ڈنڈے ہاکی لے کے اور ڈھونڈ رہے تھے چوروں کو خیر انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ وہ اممہ کے گھر میں آئے وہ بھی آگئے انہوں نے کہا اممہ اممہ یہاں چور آئے ہیں کیا وہ کہنے لگی بیٹا اوپر والا جانے اچھا اب وہ کہنے لگے اممہ آپ کے کوئی چیز تو نہیں چورائی کہنے لگی بیٹا اوپر والا جانے کہنے لگی اچھا اممہ آپ نے تکھیے کی نیچے کوئی سونے کی انگوٹھی وغیرہ اور چھپاوا تھا نا بیستروں کے پیچھے اس کو جڑا خوصہ وہ کہنے لگا تو اسے چھلانگ لگائی بیچ کمرے میں سارے لوگ کھڑے تھے ان کو پکڑنے کے لیے کہتا اممہ اممہ اوپر والا جانے اوپر والا جانے اوپر والا جانے وہ نہ جانے جو نیچے چرپائے کہ نیچے چھپاوا ہے وہ نہ جانے جو آٹے کی پیٹی کے پیچھے چھپاوا ہے میں ہی زیادہ نظر آتا ہوں اور بچوں وہ تو پکڑا گیا اور خوب مار پڑی اور ان دونوں کو بھی گاؤں والوں نے نکالا مار سے اور انہیں پکڑ کے لے گئے کتوال کے پاس تاکہ انہیں سزا ملے تو بیٹا بات یہ کہ اممہ تو کہہ رہی تھی اوپر والا جانے یعنی اللہ تعالی کو پتہ ہوگا مگر وہ چورس تو جاہل تھا نا اسے کیا پتہ وہ سمجھا کہ مجھے کہہ رہی تو یہ تھی آج کی کہانی مجھے کی تھی نا تو تالیاں بجاتی چھے تو جنبی والا اس کہانی کی شان میں کیا زبردست تالیاں بجاتی ایک دفعہ دوبارہ تو کہانی کیسی تھی بہت اچھی تھی بہت اچھی تھی آپ کو کم از کم ایسے کام کے لیے بھی جہے وقوفدار ہونا چاہیے کوئی اکل ہونا چاہیے بلکہ لیکن پکڑے ہیں الٹا کام جیسے بھی گریں گے آپ پکڑے جائیں گے ارمش اور نائلہ کو کہانی بہت اچھی لگی ہے انا اس لگو گھور سے سن رہے تھے تو زارہ بھا جی یہ تو ہوئی کہانی کہانی کے بعد جو پرفارمنسز دیتی ہیں ان میں بتائیے کہ کس کو بلائیں گے میرا ہسنے کا موڈ ہے اچھا تو کوئی بلائیں گے تو میں میں درخواست کروں گی اکسا سے کہ ہمیں تھوڑا سا ہسا دیں اکسا کون سی کلاس میں آپ سیونتھ کلاس میں اکسا سے دراصل ہم نہ ہر بار جو بھی آتے ہیں بچے ہمارے پاس لطیفے لے کے ان کے پاس انگلیش چوکس ہوتے ہیں تو اس بار ہم تھوڑی دیسی لینگویج میں لطیفے سنیں گے آج میں آپ لگوں کو حسانہ چاہتی ہوں تو میں ایک لطیفہ سناتی ہوں آپ کو ایک شخص ہوتا ہے اس کی ٹانگ پر نیل پڑ جاتا ہے تو وہ حکیم صاحب کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میری ٹانگ پر نیل پڑ گیا ہے تو حکیم صاحب کہتے ہیں تمہارے تمہاری ٹانگ میں زہر پھیل گیا تو وہ اس کی ٹانگ کاٹ دیتے ہیں کچھ دن بعد وہ پھر آتا ہے کہتا ہے کہ میری دوسری ٹانگ میں بھی نیل پڑ گیا ہے تو وہ حکیم صاحب اس کی وہ بھی ٹانگ کاٹ دیتے ہیں اور کہتے ہیں اور کاٹ دیتے ہیں اور پلاسٹیک کی ٹانگ لگا دیتے ہیں کچھ دن بعد وہ ہی شخص پھر دوبار آتا ہے اور کہتا ہے کہ میری پلاسٹک کی ٹانگ پر بھی نیل پاڑ گیا ہے تو وہ ڈاکٹر کہتے ہیں آگے سے اچھا آپ سمجھا تمہاری شلوار کا رنگ اترتا ہے اگر چیزیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں تو ہم لگ نہیں اٹھاتے ہیں تو اگر ماں سے وہ چیزیں گر جاتی ہیں تو کچھ نہیں وہ خاموشی سے وہ دبا دیتی ہے اگر بچہ سے گر جائے تو یہ تمہاری غلطی تھی تو ہم نے کیوں نہیں اٹھایا تو میں اٹھانا چاہیے تھا یہ وہ سے ہی ڈانٹ پڑتی ہے آپ ایسے ہی کرتی ہیں گھر میں بچوں گھر کی گھانی ہے اچھا یہ گھر گھر کی گھانی ہے ملکب کس گھر کر رونا تو ہے ہم ملکب ہر گھر میں یہ ہو رہا ہے ملکب کتنے گھروں میں آپ لوگوں کو سمجھائیں گے ہر گھر سے یہی لوگ نکلیں گے ملکب ایسا ہی ہے تو اکسا بہت سکریہ آپ کا آپ نے وقت دیا ہمیں تینکی سو ویر مچ اور اکسا کے ساتھ ہی بلکہ ان کے بعد ہم جانیں گے یہ ہم نے کوئی ریڈنگ ریڈنگ کا سلسلہ شروع کیا ہاں ہم نے یہ ایک ریڈنگ کا سلسلہ شروع کیا تھا اپنے اس پروگرام میں جس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ بچوں میں جو مطالع کا شوک ہے وہ پیدا ہو اور وہ زیادہ ہو اور ہر بچہ اپنے مطالع کو اچھا کرنے کی کوشش کرے کیونکہ جب اس طرح کا پلیٹ فارم بچوں کو دیا جاتا ہے تو اس کے بعد وہ مزید کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح کا اگر ایک پلیٹ فارم بنائے تو اور بھی بن سکتے ہیں اور اگر ہم اپنی چیزوں کو بہتر کریں گے تو ہمیں بھی پرفارم کرنے کا موقع ملے گا تو ہم نے اس لیے سپیشل سیگمنٹ رکھا ہے ریڈنگ کا اور ریڈنگ کے لیے میں ریکویسٹ کروں گی آئیشہ علی سے کہ وہ اپنی کتاب سے ہمیں ریڈنگ سنائیں شکسپیئر نے ایک جگہ لکھا ہے کہ شاکر سے شاکر انسان بھی داند کا درد برداشت نہیں کر سکتا اس فکرے کی صداقت کو صرف وہی لوگ محسوس کر سکتے ہیں جن کو شکسپیئر یا میری طرح داند کا درد ہوا ہو ورنہ عام انسان تو اس فکرے کو پڑھ کر بے اختیار مسکرا دیتا ہے اور کہتا ہے یہ شکسپیئر بھی کتنا سادلوں آدمی تھا اگر داند کے درد کی بجائے کولنج کا درد یا جگر کا درد لکھتے تھا تو شاید میں مان جاتا مگر داند کا درد حتیٰ کہ کسی دن اس کو اچانک رات کے یارہ بجے داند کا درد آ دباتا ہے پہلے پہلے وہ شاکر بننے اور شکسپیئر کو چھٹلانے کی نقام کوشش کرتا رہا اور دل کو یوں تسلیاں دیتا رہا آخر خالے مرہوم نے بھی تو فرمایا تھا کہ درد کا حد سے گزر جانا ہے دواب ہو جانا بہت اچھے تو اقصہ اقصہ نہیں کیا نام ہے آپ کا آئیشہ تو کبھی ایسا ہوا ہے کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کو ریڈنگ کا کہا ہو کلاس میں جب بھی وہ ہوتا ہے جب اردو کا پریڈ ہوتا ہے تو کہتا ہے بہی آپ ریڈنگ کرو تو کبھی ایسا ہوا ہے ہوا ہے ہوتا ہے مطلب آپ ہی ریڈنگ کرتی ہیں سارے بچے کرتے ہیں سارے بچے کرتے ہیں بہت شکریہ آئیشہ آلی اور آئیشہ آلی کے ساتھ ہی ہم اگلے پر فرمس کی طرف بڑھیں گے جی بچوں کے ایک کہانی تو سنا دی ہے لیکن وہ کہانی ہماری کہانی ایکسپورٹ نے سنای ہے تو اب ہم بچوں سے کہیں گے کہ وہ اپنی ایک بنائی ہوئی کہانی ہمیں سنا دیں بڑوں کی کہانی تو ہم نے سننی ہے اب بچوں کی کہانی جو ابھی پروگرام میں ہم نے کہانی سنی لیکن یہاں موجود ہیں ہمارے ساتھ ایمن ایمن تو ایمن مائک کے پاس جائیں گی اور ایمن کے خاص بات یہ ہے کہ ایمن بڑی پر اعتماد طالبہ ہے بلکر پر اعتماد طالبہ آپ کیسے سمجھیں گے اگر ہم آسان زبان میں کہتے ہیں آسان جس کو ہم انگریزی کہتے ہیں کونفیڈنٹ وان کونفیڈنٹ وان پور اعتماد طالبہ ہے تو ایمن کیا حال ہے آپ کے جی سر ٹھیک ہوں بلکل ٹھیک ہوں جی سب زبردست خیریت جی سکول میں پڑھائی اچھی جا رہی ہے جی کبھی کبھی خراب ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں آپ سر کو بتاتے ہیں کیا بتاتے ہیں جو سوال سمجھ نہیں آتا پھر وہ ہم ٹیچرز یا سر سے پوچھتے ہیں پھر وہ سمجھاتے ہیں بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے تو کون سی کہانی سنا رہی ہیں آپ لالا جبوری بلا ہے اچھا سچ میں تو بتائیے کیسے ایک آدم دھو بھائی ہوتے ہیں ایک امیر ہوتے ہیں اور ایک غریب ہوتے ہیں تو آج دیوالی ہوتی ہے تو دونوں ایک گھر ایک گھر میں سارا کچھ تیار ہوتا ہے لائٹے لگتی ہیں اور دوسرا غریب ہوتا ہے اس کے بچے بھلک رہے ہوتے ہیں بھوک سے تو اپنے بھائی کے پاس جاتا ہے اس سے مدد مانگ لیں کے لئے تو اسے جھڑک کے نہ اپنے گھر سے نکال دیتا ہے کہتا ہے تم ہر وقت آ جاتے ہیں میرے پاس مانگنے کے لئے وہ راستے میں روتا ہوا جا رہا تھا تو اسے ایک بڑا آدم ملتا ہے وہ کہتا ہے بیٹا تم کیوں رو رہے ہو تو دیوالی کا دن ہے تو کہتا ہے میرے بچے میں گھر میں بھوک سے بھلک رہے ہیں اور میری بیوی بھوکی ہے تو وہ کہتا ہے کہ تم میرے گھر کے پاس میری لکڑیاں چھوڑا ہو تو میں تمہیں ایک چیز دوں گا تو جس سے تم امیر ہو جاؤ گے وہ ساری لکڑیاں اٹھا کہ اس کے گھر کے پاس چھوڑاتا ہے اور اسے ایک سکہ دیتا ہے کہتا ہے تم اس پہاڑی کے پاس جاؤ اس میں تین بھونے رہتے ہیں جو اسے دو گنا اور ان سے یہ خواہش کرنا کہ ایک چکی دیں تو وہ اسی آدمی سے وہ سکہ لے لیتا ہے اور اسی پہاڑی کے پاس جاتا ہے اور ادر وہی بھونے ہوتے ہیں اور ان کو ایک سکہ دیتا ہے تو ان سے چکی کہتا ہے جو ہی وہ لے کے جا رہا تھا تو بھونے انہیں کہتا ہے کہ جب تم اس سے کچھ کاؤ گے جب یہ ختم ہونے والی ہوگی تو اس کے اوپر لال کلر کا کپڑا ڈال دینا تو گھر لے کے جاتا ہے چاول بھی نکلواتا ہے اور کہنا میں ڈال بھی تو سارے کھاتے ہیں پھر اسی طرح کچھ ہی دنوں میں وہ اتنا امیر ہو جاتا ہے تو اس کا بھائی پوچھتا ہے یہ اتنا غریب تھا اور اتنی جلدی امیر کیسے ہو گیا تو ایک دن اس کے گھار آتا ہے چھپ کے اس کے کھڑکی کے پیچھے چھپ جاتا ہے اور جب یہ نکالتا ہے چکی چکی دال نکال تو یہ لے کے چلا جاتا ہے اور جا کے ادھر بیچ رہا تھا تو پیچھے سے یہ چکی چورا کے گھر لے جاتا ہے اور کہنا میں اپنے بیوی بچوں کو لے کے سمندر میں چلا جاتا ہے وہاں پہ کشتی کی بیٹھ کے درمیان میں ہوتا ہے تو کہتا ہے چکی چکی نمک نمک اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کے وہ بند کیسے کرنی ہے وہ اتنا نمک نکال دیتے ہیں کشتی کا وزن ہی نہیں کشتی وزن ہی نہیں نمک کا سمال سکتی ہے اور وہ ڈھوپ جاتی ہے اور اسی طرح کہنا میں اس کا مورل ہے کہ لالچ بری بلا ہے تو بھئی بلا کیا ہے لالچ تعلیہ ہو جائیں لالچ کے لیے کہانی کے لیے کہانی کے لیے تعلیہ ہو جائیں لالچ بری بلا ہے بڑی بھی ہے اور بری بھی ہے بلکل ایسا ہی ہے بچے یہ چیز سمجھ چکے اور یہ بہت اچھی بات ہے دیکھیں اس کا فائدہ ہمیں یہ ہوتا ہے جب یہ کہانی کہتے ہیں تو اس کا فائدہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے بعض اردو کا ایسے الفاظ استعمال کی ہیں جو کہ ہم بہت کم استعمال کرتے ہیں اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ ان میں یہ رجحان ہے اور ہمیں ان چیزوں کو بہت سراحنا چاہیے بلکل ایسا ہی ہے تو زارہ باجی ہم سکول کے تعارف کی بھی بات کریں مطلب آج جو ہمارے ساتھ بچے موجود ہیں سرسید انویٹو سکول سے آئے ہوئے ہیں اور یہ سکول موجود ہے جناب قاسم آباد پشاور روڈ پر اور جیسے کہ ہم نے تعارف میں یہ کہہ دیا تھا اور اسکول کے کامیابی کا ہمیں یہی سے پتا چال جاتا ہے کہ آل آور پنجاب میں ان کے بائیس کیمپس ہیں اور بیس سال سے یہ لوگ لگتار اسکول کو پروان چڑھانے میں کوششہ ہیں اور یہ بچے جو آج یہاں پر موجود ہیں یہ بہت واضح ثبوت ہیں کہ کتنی محنت یہ لوگ بچوں پر کر رہے ہیں اور کتنا اپنا ٹائم دے رہے ہیں بچوں کو بلکل بلکل اور ہمارے پروگرام کے مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم ان بچوں کو باقردہ یہ پلیٹ فارم دے سکیں یہاں بلا سکیں ان کو یہ ایکسپوزر مل سکیں اور یہ پھر کہہ سکیں کہ ہاں زمانہ بچپن میں ہم گئے تھے ریفا انٹرنیشنل یونیورسٹی اور وہاں ہم نے پرفارم کیا تھا اور ہم نے اپنے آواز جادو جگایا تھا آواز کا جادو جگایا تھا تو عزارہ واجی ذرا بتائیں آج گفتگو بھی کر لیں نا بلکل آج ہم گفتگو کریں گے بچوں سے اور آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے گوڈ مینرز یعنی کہ اچھا اخلاق تو بچوں کو تھوڑا سا سمجھا دیتی ہوں پہلے کہ ایکشلی یہ ہے کیا تو بچوں گوڈ مینرز وہ ہوتے ہیں اگر ہم اپنے مذہب کی بات کریں اسلام کی بات کریں ہمارا مذہب کون سے ہے اسلام تو ہم اگر اسلام کی بات کرتے ہیں تو اس میں گوڈ مینرز وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے ہمارے لئے اور شریعت ہمارے لئے پسند کرتی ہے تو وہ ہمارے لئے اچھے اخلاق ہو جاتے ہیں اور جن کو ہمارے لئے اللہ نہ پسند کر دیتا ہے وہ برے ہو جاتے ہیں تو ہم آپ سے پوچھیں گے سوالات اور آپ کو کیا دینے ہوں گے جوابات اور بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے پورا جوابات بولے اور میری بات سنے ایک آئیڈیا آگیا ہمارے ذہن میں بتائیں پلیس آپ بھی کیا سوچیں گے کیا آئیڈیا آگیا جب آپ کہیں آپ کوئی سوال کریں گے تو یہاں کوئی بھی ہاتھ بلند کر سکتا ہے میں نے سوال کا جواب دے رہا ہے اور بہت اچھا جواب ہے میرے پاس تو آپ ہاتھ بلند کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میرا پہلا سوال ہے کہ گوڈ مینرز آپ کے حیال میں کون کون سے ہوتے ہیں ہاں اچھے مینرز کیسے کہتے ہیں ارمیش ارمیش کے لئے ہو جائیں تالیا ارمیش کے لئے تالیا ارمیش انہوں نے تو جواب دینا ہے کیونکہ انہوں نے ہاتھ بلند کر دیا لیکن جواب دینے سے پہلے ان کا تالیب بھی ہم کر دیں بتا بھی نہیں اس وقت ارمیش ان سب تالیبات میں سے سب سے چھوٹی ہیں ٹھیک ہے اور انہوں نے ہاتھ بلند کیا کیا بات ہے کیا بات ہے جی ارمیش ہمیں غریبوں کی مذہب کرنی چاہیے اور ہمیں دوسروں سے اچھی طرح بات کرنی چاہیے جو بھی ہمارے ساتھ برا کرے ہمیں اس کے ساتھ اچھا کرنا چاہیے کیا بات ہے لیکن ارمیش یہ بتائیں کہ اگر کوئی آپ کو ڈانٹے گا بہت زیادہ ڈانٹے گا پھر آپ اس کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کیسے کر سکیں گی آپ کو تو دلی پورا ہو جائے گا میں پھر بھی کوشش کروں گی کہ میں اچھی طرح بھی بیری گوڈ مطلب یہ کوشش کریں گی آج کیوں میں کہتا ہوں میں پھر کے شروعات ہی ایسے کرتی ہوں obi chanting ناستر رائح پر too ہے زیادہ ناستر رائح پھر ت Beta عمریش عمریش موسی جون تیسی وی ہم عمریش skalی بڑی رائح پر ، 1000 عمریل سال رائح پر چھوکو مطلب جوش جزبہ کو بیرید مطلب کہتے ہیں کہ سپرائٹ پیو تو آپ کی جسم میں کرنٹ آ جاتا ہے لیکن اس بچے کو دیکھیں کوشش کروں گی ہمارے ملک کو کردار سے بھرے ہوئے ایسے انجینیرز کی ضرورت ہے جو ہمارے ہر ہر فرد کے اندر اس کردار کو انجینیر کریں بہت اچھا ارمیش یہ ان کا اتنا کہنا ہی کہ میں کوشش کروں گی یہ بہت بڑی بات ہے اور ہم جیسے نا امیدوں کے لئے کتنا بڑا سبق ہے بہت بڑا سبق ہے تو ارمیش کے بعد ہم جائیں گے طلبہ کی طرف کیا نام ہے آپ کا محمد بلال تو محمد بلال آپ مجھے بتائیں آپ کو سکول میں بتایا جاتا ہے اچھے مینرز پر انہوں نے ہاتھ برند کیا تھا اچھے مینرز یہ ہے کہ ہم دوسر سے اچھی بات کریں والدین کا اترام کریں استاذہ کا اترام کریں ان کی بات مانیں اچھا یہ سب کچھ کیوں کریں کیوں کرتے ہیں ہم اچھا انسان بننے کے لئے اچھا انسان بننے کے لئے کیا بات ہے جناب بہت اچھے تعلیہ ہوجین کے لئے اچھے طریقے سے بات کریں ان کا سب سے امپورٹنٹ پوئنٹ اچھے طریقے سے بات کریں تو مسپپ بھائی دوسرے سوال پہ آتے ہیں جی ضرور تو دوسرا سوال ہے میرا کہ آپ کو سکول میں بتایا جاتا ہے کہ اچھے مینرز کیا ہیں اور آپ ان کو فالو کرتے ہو ہمیں کہتے ہیں کہ بڑوں سے عدب سے بات کرنی چاہیے اور ہمیں اپنی پانچ وقت کی نماز بھی پڑھنی چاہیے اور قرآن مجید بھی پڑھنا چاہیے اور اپنے استادزہ اور والدین کا احترام کرنا چاہیے اور ان سے جو بات کہیں اور ان کی ماننی چاہیے تو آپ مانتی ہیں اور آپ ان چیزوں کو فالو کرتے ہیں یہ اچھی بات ہے کہ آپ مانتے ہیں میں سکھ بات بتاؤ میں جب ان کے سکول میں گیا پھر انیس سو پچھپن میں پچھپن سے مرادمہ پچھلے زمانے میں دو سال ہو گئے ہیں سر آسف صاحب بھی مسکرا رہے ہیں ان کے سکول میں جب ان کے بچوں سے جمعانی بات ہوئی تو ان کے جو ٹاپک سے وہ سارے موٹیویشنل تھے پور امید ہونا نہ امید نہیں ہونا وہ چیز مجھے یاد آگیا اور اس طرح کے انسپریشنل ٹاک یہ بھی کریں بہت بڑی بات ہے تو خواتین میں سے تالیبات میں سے ایک نے بلند کیا تھا ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں انہوں نے بھی کچھ کہنا تھا اس سوال کے جواب میں ہماری سکول میں ہمیں ٹیچرز بتاتے ہیں کہ اگر کسی سے بات کرو تو اتنے اچھے سے طریقے سے کرو کہ اگلے کو پسند ہے آپ کی بات اور اس کا دل کرے کہ آپ بار بار اس سے بات کریں کیا بات ہے وہی بات ہے کہ مطلب آپ کے اخلاق اتنے بلند ہونے چاہیں اتنے عالی اخلاق ہونے چاہیں کہ آپ کے آس پاس لوگ بھی آپ کے پاس اٹھنا بیٹھنا پسند کریں نہ کہ ایسا ہو یہ بڑا ایسا ہے ویسا ہم ایسی باتیں کرتے ہیں ہمارے اخلاق ہی جب ایسے ہیں خوشبو کی طرح کہ لوگ کھینچ آئیں اس طرح اور مصر بھائی میں ان کے ٹیچرز کو مبارک بات دینا چاہوں گی جن کی بات بچوں کے مائنڈ میں اچھے طریقے سے بیٹھ گئی ہے مطلب یہ وہ سوفٹوئر ہیں جو بڑی مشکل سے انسٹال ہوتے ہیں بلکل اور سرسیند انویٹو سکول کے دماغوں میں یہ سوفٹوئر بڑے اچھے انداز سے انسٹال ہوئے ہیں تو ریحان ساپ سے تو ریحان یہ بتائیں کہ اگر آپ کی کسی سے لڑائی ہوتی ہے ٹھیک ہے کوئی آپ کو برا بلا کہہ دیتا ہے یا کوئی آپ کو مار دیتا ہے یا ڈان دیتا ہے پھر آپ کیا کرتے ہیں ویسے تو سہت اللہ نے بہت اچھی دیئے ان کو بلکل سرخ و سفید بلکل 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 ریحان دیکھو یہ جواب دیتے ہوئے بھی شرمارے بلکل 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 نرم مزاجی پائی جاتی ہے بلکل بلکل نرم مزاجی بلکل ریحان بھائی کے ساتھ موجود ہیں آپ کا نام بتائیں عبداللہ عبداللہ اللہ کے بندے آئسی بھی ہے اس پروریام میں جنرے پرفالتھو نہیں карی لیکن ہماری حسل آفزائی کے لئے لوگوں کے لئے تعلیم بچانے کے لئے آئے ہیں تو ہم ان کے لئے تعلیم ہو جائیں گے تو چن بچوں نے پرفارمنی کیا ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں کیا خواہد ہے ہم تھوڑا سا چن چن کے سوال چن چن کے لئے محسوم آنا سوال کریں گے تو پوچھیں سوال کیا تھا میں بھول گیا اگر آپ کے کسی سے لڑائی ہوتی ہے ٹھیک ہے یا آپ کو کوئی برا بھلا کہہ دیتا ہے مہ، داند دیتا ہے مار دیتا ہے کچھ بھی کرتا ہے آپ کا ریاکشن کیا ہوتا ہے اس ٹائم پہ م costing اس ٹائم پہ میں اسے ساتھ لڑائی نہ کرتا تو آپ کیا بتاتے ہیں ان کو میں امی کو بتاؤں گا میں ابو کو بتاؤں گا کچھ ایسا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں نہیں تو کیا کرتے ہیں میں ادر سے چال پڑتا ہوں اگر کوئی آپ کو مارتا ہے تو آپ چال پڑتے ہو نہیں نہیں چلتا نہیں پھر کیا کرتے ہو ان کو چلا دیتے ہیں اچھا کیا کرتے ہیں بتائیں نا میں اس کو مارتا نہیں ہوں اگر اس کو کئی غلط جگہ پہ لگ جو بندے کا جس نے مارا ہوتے جو سارا جو ہوتے الزام وہ دوسرے پہ آتے ہیں یہ بہت اچھی بات اس بچے نے کہی ہے کہ اگر ہم دوسرے بچے کو ماریں گے اور اگر اس کی آنکھ پہ لگ جائے ناک پہ لگ جائے تو یہ چیزیں ہمارے لئے پرابرمیٹک ہو سکتی ہیں اور یہ چیز ان کو لازمی ان کے پیرنٹس نے سکھائی ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے بلکل اس کے لئے کلا بے بے جا جگہ آپ پنگے نہ رہیں نہیں اور ایسا کچھ بھی ہوتا ہے کوئی ایسا بندہ آپ سے پنگا لے بھی رہا ہے پنگے سے مراد ویسے آپ کو چھیڑ رہا ہے اس لئے کہ آپ کو غصہ آ جائے اور غصے میں آپ الٹی حرکت کر لیں تو وہ اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں کتنا اچھے چیز سبق ہیں یہ اچھی چیز ہے مطلب ہم اگر عمل کرنے پہ ہیں تو کیا ہی بات ہے تو میرے ساتھ صاحب موجود ہیں ان کا نام جانیں گے اس لانے کون نام مزمل نیاز مزمل ریاز نیاز نیاز بڑی نیاز بندی ہے بھئی ان کی اچھا تو مزمل بتائیں نا مزمل سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ اگر کوئی آپ سے help مانگتا ہے ٹھیک ہے on the sport کوئی راستے میں جاتے ہوئے آپ سے help مانگ لیتا ہے تو کیا آپ اس کی فوراں مدد کر دیتے ہو یا تھوڑا بوت انویسٹیگیٹ کرتے ہو یا انویسٹیگیٹ کرنے سے مراد کہ آپ پوچھ لیتے ہو کیوں مدد چاہیے اور کس لیے چاہیے ہر چیز اگر جب بڑا ہوتا ہے اس سے چیز نہیں اٹھائی جاتی تو میں اس کے ساتھ اٹھوال very good یہ بہت اچھی بات ہے یہ خوبصورت پاکستان یہ خوبصورت ملک و ملت کی جب ہم بنانے کی بات کرتے ہیں یہ ہے وہ بات ہیں تو یہ بہت شریف طالبہ ہیں ٹھیک ہے نا بڑے احتیاط کے ساتھ انہوں نے کہانی بڑے غور سے سنی تھی میں نے دیکھا تھا تو یہی والا سوال آپ کے لیے بھی ہے کہ اگر کوئی آپ سے help کرنے کے لیے بولتا ہے کہ میری help کر دو راستے میں جا رہے ہو آپ ٹھیک ہے تو آپ ایک دم سے help کر دیتے ہو ایک دم سے help کر دیتے ہو تو last time آپ نے کونسی help کی کہ اس کا اٹھا کر دیتے ہو کیا کر دو اٹھا کر یہ کوئی بھاری سامان ہوتا ہے اٹھا کر اس سائٹ پر اٹھا کر دیتے ہو یہ بہرے گا کیا بات ہے کیا بات ملتہ بھی اس عمر میں بھی یہ بھاری سامان اٹھانے کی ذمہ داری اس انکم زور بچوں گے لیکن انہوں نے کیا بھئی کیا بات ہے کیا بات ہے تو آپ سے بات ہوگی ہماری نہیں ہوئی دیکھیں ناراض ہو جائیں گی اچھا آپ یہ بتائیں کہ جب مسپا بھائی آپ سے اچھے طریقے سے بات کریں زارہ باجی آپ سے اتنے اچھے طریقے سے بات کریں تو آپ بھی آپ کے ساتھ اور بھی وہ سے روگ ہوں گے جو آپ سے بہت اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں لیکن جب آپ کسی سے بہت اچھے طریقے سے بات کرتی ہیں اور بدلے میں آپ سے کوئی اچھے طریقے سے بات نہیں کرتا تب آپ کیا کرتی ہیں سمجھ آیا سوال تو بتائیں تب میں اسے سمجھاتی ہوں کہ دوسرا سے اچھے طریقے سے بات کرنی چاہیے اس سے لڑائی جگڑا نہیں کرنا چاہیے اس سے اللہ نراز ہوتا ہے کیا بات ہے میں ہموش ہو چکی ہوں زارہ باجی ایک بات بولو یہ جواب جواب میں انہوں نے ایک اور جواب دے لیے کہ میری آواز میں تھوڑی سی وہ ہے جوش ہے جان ہے اس پرزور آواز میں تھوڑا اگر ہمیں سنا لیں کچھ جواب سنانا چاہتی تھیں سنا لیں سنا سکتی ہیں کیا ہے حمد ہے حمد ہے دیکھتے ہیں سنتے ہیں وہ سنتا ہے سب کی دعا کر تو دیکھو تم اپنے نصیبہ ذمہ کر تو دیکھو سیائی گناہوں کی دل جائے دل سے تم آنکھوں کون سے آنسوں بہا کر تو دیکھو وہ ہے ہیوکیو مشہرک سے نزدیک مصیبت میں اس کو بلا کر تو دیکھو وہ اللہ تم سے معابت کرے گا نبی سے وفا تم نبا کر تو دیکھو سبحان اللہ ریپیٹ آفشن بھی سبحان اللہ ہاں تشلی میں نے باوازے بلند کہا کہ آپ جو ہے نا اس پر جو تعریف کریں گے ان کی حسلہ افضائی کریں گے تو سبحان اللہ سے کہیں گے تو یہ جن لوگوں نے کوئی بات نہیں کی ہم سے ان سے بات کریں گے میں نائلہ سے بات کروں گی تو نائلہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر ٹیچر کبھی کبار ہوتا ہے نا کہ غصے میں آتے ہیں کلاس میں تو وہ کبھی کبار آپ کو ویسے بھی ڈانڈ دیتے ہیں تب آپ کیا کرتی ہو ٹیچر تو غصے میں ہوتے ہیں نا جیسے آپ کے پیرنٹس کبھی کبار گھوسے میں ہوتے ہیں تو آپ کو ویسے بینا وجہ کے دانڈ دیتے ہیں ان کو پاتا نہیں ہوتا کہ وہ غلطی آپ کی ہے تب آپ کیا کرتے ہو چلیں نائلہ بوش ہرماری ہیں تو ہم حفظہ سے بوچھیں حفظہ حفظہ مائک ہاتھ ملی جی جی حفظہ بڑی ہوگی کیا بڑی ہوگی بڑی ہوگی کیا بنیں گے آرمی 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 ایسی میرے خلال سے بلکل کورنر پر بیٹھی ہوگی ہیں اور ان کا نام کیا ہے نام آیشہ آیشہ تو آیشہ آپ مجھے بتائیں کہ اگر کبھی ٹیچر کلاس میں آتا ہے اور آپ کو بلا وجہ ڈانڈ یعنی انہیں پتا نہیں ہوتا کہ غلطی آپ نے نہیں کی کسی اور بچے نہیں کی تب آپ کیا کرتی ہیں ہے رہا وہ ہمارا ٹیچر ہوتا اور ہمیں ٹیچر کی بات کو برانی منانا چاہیے خیر ہے کوئی گل نہیں انہوں نے اس فلسفے پہ عمل کیا ہے کوئی گل نہیں جان دے اور جب ہم اس کا لحاظ رکھتے ہیں تو زہری سی بات ہے بہت سے چیزوں کو ہم معاف کرتے ہوں اور آگے کی طرف چلتے ہیں تو آج کے پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے لیکن جاتے جاتے ہم آپ سے دوبارہ درخواست کریں گے کہ اس پروگرام میں اگر آپ شرکت کرنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے اس پروگرام میں شریک ہوں تو ضرور ہمیں میسج کیجئے 03155888002 مصبہ نام ہوگا اس نمبر پر جب آپ میسج کریں گے اور ہر اتوار کو یہ براہ راست نشر ہوتا ہے FM 102.2 پر یعنی کہ لائیو ہوتا ہے ہر اتوار صبح 10 بجے ریپیٹی ٹرانسپیشنز کے ساتھ اتوار کے دل چار بجے اور پھر رات دس بجے اونیر ہوتا ہے تو جاتے جاتے ہمارے کچھ نارے بھی ہوتے ہیں ہاں ہم نے تو شکریہ نہیں ادا کیا زہرہ باجی ہم نے بچوں کا شکریہ نہیں ادا کیا باقی سب چھوڑے اسادیزہ کا شکریہ نہیں ادا کیا بلکل بلکل یہ سب سے ایپورٹن ہے مسکر بھائی بچوں کے ساتھ بہت اچھا ہے لیکن بڑوں کے ساتھ انہوں نے تھوڑی سی زیادتی کر دی تو کوئی نہیں ہم ان کا بھی خیال رکھتے ہیں تو ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود تھے شمس جاوید صاحب جو کہہ سادیزہ میں سے ہیں سکول کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں محمد جنید صاحب ہیں شاہ فیصل صاحب ہیں ان کے لئے تعلیہ ہو جائیں تو بھائی اسادیزہ کے لئے انہوں نے تعلیہ باجائیں تو یہ بھی دیکھ رہے تھے اس پروگرام کو مسکرہ بھی رہے تھے بچوں کو دیکھ کے مسکرہ رہے تھے آپ پروگرام کر رہے ہیں اور امید ہے کہ ان کے پیرنٹس بھی سن رہے ہیں ان کے لئے والدین بھی سن رہے ہیں ہم بہت شکریہ اداکت پر کرنا چاہیں گے ہمارے جناب ڈیریکٹر صاحب جو اس سکول کو ہیٹ کر رہے ہیں سر آسف خٹک صاحب کبھی بہت بہت شکریہ کہ وہ اس پروگرام میں تشریف رہے اور اپنے بچوں کے ساتھ تشریف رہے بہت اچھا لگا اور اس پروگرام میں جاتے جاتے ہم کیا کہتے ہیں ویسے پہلے ہم بچوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کیونکہ آج سپیشلی میں ارمیش کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کیونکہ ارمیش نے ہمیں بہت کچھ سکھایا ارمیش نے واقعی جو یہ وہ بچی ہیں جو شروع سے اینڈ تک خاموش بیٹھے رہی ہیں اور سوال کے جواب میں انہوں نے سب سے پہلے ہاتھ کھڑا کی ہے ارمیش کے پرسنلیٹی کو اگر ہم نے الفاظ میں بیان کرنا ہے تو ہم یوں بیان کریں گے مختصر مگر پر اثر مطلب بہت چھوٹے سے الفاظ میں بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے بڑی اثر والی بات کی ہیں بہت بڑی باتی کی ہیں انہوں نے تو انکا بھی شکریہ اور انشاءاللہ کسی پروگرام میں ہم ان کو ایک مقررہ ہونے کے ناتے بھی بلا سکتے ہیں تو تیار رہی گئر ہمیں ٹھیک ہے دس پندرہ سال بعد ہم آپ کو بلائیں گے مطلب آپ تو بہت آگے کر دیا ہیں مطلب کوئی پانچ سال کی دیر ہے تو جنابی والا جاتے جاتے ہمارے کچھ نارے ہوتے ہیں میں بھول رہا ہوں ذرا یاد کروائی مجھے دل کے اچھے من کے سچے ہم ہیں پاکستالی بچے نبارہ رپیٹ کریں گے ہم ٹھیک ہے دل کے اچھے من کے سچے ہم ہیں پاکستالی بچے دل کے اچھے من کے سچے ارے بھائی کیا ہوگے دل اور من گرڈ وڑ ہو گیا ہے بھائی دیکھو دل کے اچھے من کے سچے ہم ہیں پاکستانی بچے پاکستان زندہ بار پاکستان کا مطلب کیا لا الہ ارے بھائی کیا ہو گیا مومنوں مسلمانوں ذرا جوش کے ساتھ اس نارے کا جواب تو دو پاکستانی بچوں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ اللہ اور اسی کے ساتھ جزاکم اللہ لائے 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 لائ